اسلام علیکم دن بھر کی اہم علاقہی خبروں کے ساتھ میں ہوں مریم خان آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی سرگودہ ایک طرف تو لوگ ڈاؤن اور دوسری طرف دہاتوں میں زخیرہ اندوز اور ناجائز منافخ اور سرگرم عوام کی ڈپٹی کمیشنر سرگودہ اور حکومت سے انصاف کی اپیل مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ باغی ٹی وی ادریس نواز کی اس رپورٹ میں لjalنگ ٹو بڑے مجبور ہیں جنہاں والی سان اولس باڑ نہیں نکلن دیندی نو بچین جنہاںściکو نو سا دو گٹو دے رہے ہو gemeinsam کوئی ہزار دے رہے ہو جسا دے رہے ہو どیکھ iaو سار روپیہ دے رہے ہو 만 boast اینستل ہے اور نوے روپیہ دے رہے ہو سوا بڑے مجبور ہیں ساڈے نال کو ہلک کتہ ہنجھ براہی معربانی طور پر راللیکم ہم لوگ بہت بحط مجبور ہیں لیف ٹی اittäن کی وجہ کی طرف سے بہت بحط缺 بہت دنگی چیزیں فروض کر رہے ہیں اور یہ ادھر سے پولیس والے ہمارے کو نکلنے بھی نہیں دے رہے اور یہاں سے بہت منگیای ہے ہمارا کچھ میربانی کیا ہے جی بلکل اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ پولیس لاکڈاؤن کی وجہ سے انہیں کئی اور جانے نہیں دے رہی نہ ہی جو حکومت کی جانب سے سستہ آٹا سٹال لگا ہوا ہے وہاں پہ جانے دے رہی ہے اور یہاں پہ جو دکاندار ہیں یہاں پہ جو اہل محلہ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی دکاندار ہیں وہ ہر چیز مہنگی فروخت کر رہے ہیں اور یہ بھی جاننے میں آئے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ کچھ دن پہلے ایک چیکنگ ٹیم بھی آئی تھی اور وہ ان سے پیسے لے کے دکانداروں سے انہوں نے کوئی رپورٹ طلب نہیں کی اور وہ واپس سے ل گئے اہل علاقہ نے اے سی سرگودہ ڈپٹی کمیشنر سرگودہ اور اہل علاقہ نے کمیشنر سرگودہ سے انصاف کی اپنی کی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ادریس نواز باغی ٹی وی سرگودہ نمائندہ باغی ٹی وی فیضان ارشاد کے مطابق گجرات جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے کرفیو لگایا گیا ہے گجرات نے کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہو جانے والے مریضوں کو دفنانے کی میونسپل کارپوریشن کے زیر احتمال ایکسرسائز کی گئی جس میں متاثرہ میتوں کی تجھوز و تقنیم کا مکمل طریقہ سکھایا گیا یہ تھی اب تک کی اہم علاقہ خبریں مزید جاننے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ باغی ٹی وی ڈاٹ کام اور ہمارے یوٹیب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انٹیل نیکس ٹائم خدا حافظ